مطر کیمہ مرچے پیسی ڈال مرچے ہلدی آدھی ٹی سپون گرم مسالہ آدھا ٹی سپون زیرہ آدھی ٹی سپون سالٹ آدھی ٹی سپون بلائک پیپر آدھی ٹی سپون مطر ہم لے رہے ہیں ڈیڑھ سو گرام ہے کیمہ ہمارے پاس چار سو گرام ہے ہم اس میں یوز کر رہے ہیں دو پیاز ہمارے پاس چاپ کی ہوئے دو ہمارے پاس ٹامٹریں چاپ کی ہوئے اور ادرک لسن کا پیسٹ ہے ہمارے پاس ایک ٹی بل سپون تو یہ چیزیں آج کی ہماری جو زبردست سی کیمہ مطر بن رہے ہیں اور کچھ چیزیں ہوں اور اس میں لاسٹ میں ایڈ کریں گے آپ کو بتائیں گے کیا کیا چیزیں ہم اس میں یوز کریں زبردست سا فرائی مطر کیمہ ہوگا آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں جو پاٹ ہے وہ بلکل گرم ہے اس کے اندر ہم آئل ڈال رہے ہیں آدھے کب سے تھوڑا سا کم ہوگا اور ساتھ اس کے اندر ہم شامل کر لیتے ہیں پیاس پیاس کو ہم نے براؤن کرنا ہے اس کے اندر ہم نے لسن نترک ٹرماٹر شامل کریں گے اس کو پکھائیں گے اچھا سا پکے گا کیمہ بونیں گے اور ایک زبردست سا اس کو منائیں گے پیاس ہم نے ایڈ کر دیا ہے پیاس ہم نے ایڈ کر دیا ہے پیاس کے اندر شامل کریں گے آدھرک لیسن دو سے تین منٹ اس کو ہم نے پکانا ہے لیکن اچھی سا یہ خوشبو آدھرک لیسن کیا جائے اچھا سے فرائی ہو جائے اس کے اندر ٹرماٹر شامل کریں گے ہم دو منٹ پہ کس طرح اچھا سا بھونیں گے اب اس کے اندر ٹرماٹر شامل کر دیتے ہیں اس کے اندر پانی شامل کر دیتے ہیں اب اس کے اندر جو مسالہ جاتے ہیں وہ شامل کر دیتے ہیں دارہ سب پانی شامل کر دیتے ہیں اس کو دو میٹ تک ہم نے پکنے دینا ہے اچھا جی مسالہ اچھا سب بون چکا ہے اب اس کے اندر کیمہ شامل کر دیا اس کو بھی ہم بونیں گے اچھا جی مسالہ اچھا سب بون رہا ہے اب اس کے اندر میں شامل کرنے جا رہا ہوں دہی میں نے لیا ہے یہ تقریباً ہے پچاس گرام اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو اچھا سب بونیں گے پھر اس کے اندر ہم مطر شامل کریں گے اور اس کو اچھا سب پکائیں گے اس کے اچھی سی ہم نے بنائی کرنی ہے تھی شامل کرنے کے بعد اچھا سا مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر وہ گوٹلیں سیناب بنیں تو یہ اچھا ریسٹورنٹ کا طریقہ ہے اس سے زوردس صاحب کے جو کیمہ ہیں جہاں تو آپ کے گرمے بناتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوگا اور ایک اچھا سا ٹیکسچر اور فلیور دے گا جو ہم نے یوگرٹ ایٹ کیے اس کو میں اس طرح سے اچھا سا بوننا ہے اچھا سا کیمہ بھی ہم نے بون لیا ہے دہی ڈال کے زوردس سا کیمہ بون چکا ہے اب یہاں پہ اس کے اندر میں شامل کرنے جا رہا ہوں مطر اس کے اندر مطر شامل کریں گے ڈیٹھ سو گرام اس کو اچھا سا مکس کریں گے سوٹ سا پانی ایڈ کریں گے بیس虎 میرنٹ تک ہم نے اس کو کیوک کرنا ہے جب مطر پوں جس گے جائیں گے دیکھائیں کہ کو اچھا سد Travis شامل کریں گے کیا منزل کرنا ہم نے باہنے کیا چیزیں آپ نے اکھ دینے ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے ایک کیا لپ زرائمل کریں گے اس کو میں مکس اور اچھا پ самого فلیور پچھیں گے پچھوک کریں گے اس میں کیا اچھا سامل کرنا ہے بیس منٹ تک ہم اس کو کوک کر چکے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا مٹر گل چکے ہیں تو یہاں سے ہم نے اچھا سا گل چکا ہے تھوڑی سی ادرک دنیا اور ہری میرچ یہ شامل کر کے مزید دو منٹ لکھیں اس کو دم دینے تاکہ اچھی سی خوشبو یہ ہمارے فریش دنیا کی جنجر کی اور چیلی کی اس میں اچھی سی خوشبو آ دیتے ہیں اس کو دو منٹ کے لئے مزید رکھ دیتے ہیں زبردسی خوشبو آ رہی ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اب اس کو ٹیش آؤٹ کریں گے دکھائیں گے اس کا لاسٹ لوگ الحمدللہ زبردس مٹر کیمہ بلکل تیار ہے سیو ہونے کے لئے بتایا آپ کو سٹیپ پائی سٹیپ کی کیسے بنتا ہے ریسٹورنٹ کے اندر زبردستا فرائی مٹر کیمہ بلکل ریڈی ہے زبردستا آرڈر تھا بتایا آپ کو سٹیپ پائی سٹیپ کی کیسے بنتا ہے ریسپی پسند آئے میرے چینل کو سسکرائب کیجئے آپ کی دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ پسند آئے میرے کی موسیقی